بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبادات کے سلسلے میں رضیال و مسائل سیریز میں سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہے جس میں ہم مولانا مودود رحمت اللہ علیہ سے پوشے کے سوالات اور ان کے جوابات آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں آج کے سوال دو ہیں جن کے الگ الگ ٹاپک ہیں ایک ہے مچھلی اور موتی پر زکاة اور دوسرا ہے درامت برامت پر زکاة پہلا سوال کرنے والا پوشتا ہے کہ مچھلی موتی اور پانی سے نکلنے والی دوسری چیزوں پر زکاة کیا ہوئے ہیں مولانا مودود رحمت اللہ علیہ جوابیں فرماتے ہیں کہ مچھلی بجائے خود محل زکاة نہیں ہے بلکہ اس کی تجارت پر وہی زکاة واجب ہے جو اموال تجارت پر آئید ہوتی ہے موتی امبر اور دوسری وہ چیزیں جو سمندر سے نکلتی ہیں وہ ہمارے نزدیک مادنیات کی حکم میں ہیں اور ان پر وہی زکاة آئید جو مادنیات میں بیان ہو چکی ہے یہ امام مالک کا مذہب ہے اور اسی بہت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کا عمل رہا ہے ترجمان القرآن دوسرا سوال درامت اور برامت پر زکاة کے حوالے سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ درامت اور برامت پر زکاة کا کیا حق ہے جواب مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ برامت پر کوئی زکاة نہیں ہے درامت پر جو محصول حدد عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لیا جاتا تھا اس کی حیثیت زکاة کی نہ تھی بلکہ وہ صرف جواب تھا اس محصول کا جو ہمسا یا حکومتیں اسلام مملکت کے مال کی درامت پر اپنے ملک میں وصول کرتی تھی ترجمان القرآن نومبر انیس سو پچاس